ہائی فرنڈز میں ہوں اس کے اور ٹکنو سینس میں آپ سب کا سواگت ہے فرنڈز آج ہم آپ سب کو ایک نئے ٹائپ کا ایمپلی فیر دکھانے والا ہوں اس ایمپلی فیر پہ ایک نیا فیچر ہے جو پہلے ساید آپ لوگوں نے کم ہی دیکھا ہوگا تو پہلے اس ایمپلی فیر کے فیچر کے بارے میں کچھ باتہ دیتے ہیں پھر آخر میں اس کا ساؤنٹسٹ اور اس ایمپلی فیر کا سپیسی کیسن کے بارے میں ہم پتائیں گے تو پھر ایمپلی فیر ہے اور اس ایمپلی فیر کا جو خاص یاد ہے یہ ایک ہی ولم کنٹرول ہے یہی ولم کنٹرول بیس کے لیے بھی کام کرے گا ٹریبل کے لیے بھی کام کرے گا اور مین ولم کنٹرول کے لیے بھی کام کرے گا اور یہ 360 روٹیٹ یعنی اس کا کوئی ختم ہی نہیں ہے گھومتا ہی جائے گا اس کو انکوڈر 360 اس پرکار کا ولم کنٹرول کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ Encoder Volume Control مارکٹ میں ابھی آ چکا ہے اور اس کا خاصیت کیا ہے اس Amplifier کس ٹائپ کا ہے اس Amplifier کا خاصیت کیا ہے سارا کچھ اس ویڈیو پہ details ہیں تو دہن سے دیکھتے رہیے نیا کچھ آج آپ سب کو دکھنے کو مل رہا ہے ساتھی ساتھ اس Amplifier کا جو Manual Guide ہے اس کو بھی ہم دکھانے کی کوسز کریں گے جس سے آپ کو ایک Clear Idea مل جائے گا اس Amplifier کس پرکار کی ہے تو فرص دیکھیں اس کا یہ Manual Guide Book اس کو آپ سکرین سوٹ لے کر بھی اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں میں یہاں پہ صرف کچھ سپیسی کوسن آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں اس کا جو سپیکر ایمپیڈنس ہے 4 Ohms 8 Ohms دو ہی سپٹ کرتا ہے آؤٹپوٹ پاور اس کا میکس دیکھیں 150 وارٹ پار چینل 4 Ohms اگر 36 volt اس پر DC سپلائی دیا جائے تو یہ اس پرکار کا آؤٹپوٹ دیتا ہے دیکھیں پاور سپلائی یہاں پر DC 20 volt سے لے کر 36 volt ہے تو یہ کچھ اس پرکار کے ڈیٹیلز دیا گیا ہے اور یہاں پہ بھی کچھ mention کیا گیا ہے آپ اس کو ایک بار پاورز کر کے یا اس کا سکرین سوٹ لے کے ڈیٹیلز پڑھ سکتے ہیں تو چلیے فرنس اس کو ہٹاتے ہیں اور میں ہمارا جو سبجیکٹ ہے ایمپلی فیار ایمپلی فیار کی اور فوکس کرتے ہیں تو فرنس دیکھیں یہ ایمپلی فیار بلکل چھوٹا سا ہے یہ لگ بھک 6 inch بائی 6 inch کا ہوگا اس کا dimension تو یہ actually class d group کا ایمپلی فیار ہے اور class d group کا ایمپلی فیار کا خاصیت یہ ہوتا ہے چھوٹی سی چھوٹی جگہ میں big output دینے کی کوشش رہتا ہے تو آج کل کافی چل رہا ہے class d group کا ایمپلی فیار بڑے بڑے برانٹ class d group کا ایمپلی فیار بنا رہے ہے اور یہ جو ایمپلی فیار ہے آئیمہ برانٹ کی طرف سے اس کا model نمبر ہے d03 یہ class d group کا ایک ایمپلی فیار ہے اور چلیے فرنس اس ایمپلی فیار کا فونٹ میں جو کچھ بھی ہے آپ دیکھئے یہاں پہ یہ power button ہے یہاں پہ دیکھئے اور یہاں پہ یہ ایک menu کا کام کرے گا ٹھیک ہے اور یہ main volume control ہے اور یہ display ہے اور پیچھے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر بعد میں پیچھے بھی کچھ option دیا گیا ہے PC سے بھی آپ اس کو USB کے مدد سے connection کر سکتے ہیں اور یہاں پہ optical یہاں پہ option دیا گیا ہے اور یہاں پہ input output یہاں پہ دیکھئے یہ جو eliminator آرہا ہے DC supply اور اس box کے ساتھ ایک adapter بھی دیا جاتا ہے جو یہاں پہ mention کر دیا گیا ہے دیکھئے یہ actually 5 ampere 32 volt کا ہے تو یہ box کے ساتھ ہی آتا ہے تو چلیے friends اس amplifier کو supply دیتے ہیں اور اس کا option ہے وہ کیسے کام کرتا ہے وہ چیک کرنے کی کوزش کرتے ہیں تو چلیے supply دیتے ہیں تو supply دے دیا تو دیکھئے iima کا یہ logo آرہا ہے پھر یہاں پہ یہ show کر رہا ہے تو friends دیکھئے سارا کھل ایمپلیفیر کا remote پہ یعنی یہ جو amplifier ہے اگر آپ اس کا treble کو یہاں پہ دیکھئے treble plus minus ہے اور یہ base plus minus ہے یعنی اگر ہم treble کو یہاں پہ پرس کرتے ہیں تو اس time یہ volume control کیا ہوگا treble کو ہی انکریز کرے گا دیکھئے یہاں پہ 6 7 8 9 10 دیکھئے یہاں پہ اگر اس کو base کو یہاں پہ push کرتے ہیں دیکھئے ہم نے base کو push کر دیا دیکھئے یہاں پہ base لکھا آگیا ہے دیکھئے تو پھر کیا ہوگا یہ صرف base کو ہی increase کرے گا یہاں پہ اس پر کر سے یہ کام کر رہا ہے دیکھئے یہاں base جو writing آرہا increase ہو رہا ہے اور main volume control کو use کرنا چاہئے تو یہاں پہ volume control دیا گیا ہے flask minus یہاں پہ دیکھئے volume control flask کو اگر آپ دبائیں گے تو اس time base triple نہیں کام کرے گا دیکھئے main volume control increase ہو رہا ہے دیکھئے 100 ہو جائے 99 ہو ہے 99 360 ہو کو back میں لیں گے تو یہ دھیرے کام ہوتا جائے گا تو چلیے اس کو practically test کر کے دیکھتے ہے کہ اس پرکار سے یہ کام کرتا ہے تو چلیے پہلے ہم اس کو Bluetooth سے connection کرتے ہے اور دیکھتے ہے بیس دیکھئے بیس رائٹنگ آگیا تو اب میں اگر من volume control کو کم کروں دیکھئے ویس کم ہو رہا ہے دیکھئے اور اگر میں یہاں پہ ریموٹ کی ماد دھم سے یہاں سے میں نے trible سیلیکٹ کیا ہوں تو دیکھئے trible کو بھی من پہ لے جا رہا ہے اور پہ لے کر جا رہا ہے یعنی ایک ہی volume control یہ total کام کر رہا ہے base trible اور main volume control کا کام کر رہا ہے اس پرکار کی volume control کو 360 encoder volume control کہا جاتا ہے آپ youtube پہ ساج کریں گے تو یہ آجائے گا تو دیکھئے کافی اچھا افصن ہے زیادہ potentio meter دینے کی ضرورت نہیں پڑھ سب سے بڑی بات ہے اس امپلیفیر کا کہ یہ base اور جو trible ہے وہ minus پہ بھی جا رہا ہے دیکھئے یہاں پہ دیکھئے minus 14 پہ جا رہا ہے دیکھئے اور base اگر میں press کرتا ہوں تو base کو بھی minus پہ لے کر جا رہا ہے تو یہ feature لگ بھگ بہت کم amplifier پہ دیکھنے کو ملتا ہے triple ہو یا base ہو جو بھی ہو اس کو minus میں لے کر جا رہا ہے تو اچھا option ہے دیکھئے یہاں پہ minus پہ جا گیا ہے اب دیکھئے triple plus پہ جا رہا ہے دیکھئے اور base پہ جا رہا ہے ٹھیک اور یہاں پہ main volume control دیکھئے یہاں پہ جا رہا ہے دیکھئے تو فرنس یہ تھا آئیما D03 class D group amplifier کا sound test اور آپ نے دیکھا feature کافی اچھا ہے ایک volume control پہ سب کچھ کام کر رہا ہے اور آپ سب کو یہ ویڈیو کیسا لگا اپنا valuable رائی کمن box میں ضرور دیجئے گا تو فرنس بہت جلد ملتے